اسلام علیکم فرینڈز سوزوکی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح جائے ورکنگ ہوتی ہے کس طرح جائے بندہ کمال لیتا ہے پر ڈے کے حساب سے چلیں بیورس آج پوچھتے ہیں کہ کس طرح جائے گاڑی کا کام کر سکتے ہیں منڈی کے اندر آپ کا نام کیسے ہے سر محمد ناصر بریش ناصر بھائی یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے سوزوکی کے اندر اور آپ نے کب سے منڈی کے اندر اپنی گاڑی چلانا سٹارٹ گئی ہے یہ دس دن ہو گئے ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے لیکن ابھی اتنا مشکل کا خامنہ ہو رہا ہے جگہ جگہ جو ہے گاڑی بھی بند ہو رہی ہے ارتس طریقے سے چلا رہے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے نار جگہ جگہ پانی ہے گاڑیاں کھڑی ہو جا رہی ہیں یہ کہ یہ دس دن کے نہیں ہم نے اس لکھ پہ آئیں کہ کچھ دو پیس ہوگی ہو جائے گی لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے تو اگر کوئی شخص یہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی کوئی سوزوکی جو آج کل اسکول والے ہیں جو چلاتے تھے اسکول میں جو گاڑیاں چلاتے تھے اگر وہ لوگ جو اگر اس میں منڈی ہی اندر چلانا چاہ رہے ہیں تو میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ لوگ جو ہے تقریباً پردے تین سے چار آزار روپے لے کے جا رہے ہیں گھر پوچھتے ہیں ان سے ناصر بھائی سے کہ وہ کتنی انکم کر رہے ہیں لاز کے آخری کے دل دنوں میں میکسیمم چلتے گاڑی ناصر بھائی کیسے آپ کا کام چل رہا ہے کس نویت کا یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں کتنی آپ انکم ہو رہی ہے اس سال کی منڈی کے اندر یہ کہ اگر بھاڑے کے اوپر بات ہے بھاڑے جس طرح لبیاں ہیں ازار دو ازار بھی یہ کہ پندرہ سو بھی بچی جاتے ہیں کتنے دن میں کتنے پھیرے لگ جاتے ہیں منڈی کے اور آپ بھاڑوں کے جو جگہ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ ابھی تو فیلال ہم یہی کی چھوٹی اس منڈی کے اندر رہے ہیں تو یہ ہے کہ دو تین بھاڑے مارتے ہیں اور پھر اپنا کھڑی کر لیتا ہے زہادہ روٹس کہاں کہاں کے ملتے ہیں زہادہ لانگ روٹس پہ جاتی ہے آپ کی گاڑی کمی رکھتے ہیں کمی رکھتے ہیں جیسے ناکنی در قریب قریب کے زہادہ دور کے نہیں دن کے آپ کے کتنے روٹس ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں تین چار ہو جاتے ہیں پر روٹس پہ آپ کتنا کمال لیتے ہیں ہزار پندرہ سو بچ جاتے ہیں کر گاڑی کے لکھا لیں تو آپ ہمارے جو وہ ان حضرات جو گھر پہ بیٹھے ہیں جن کے سوزوکیاں کھڑی میں ہیں ان کے لئے کیا ایڈوائز کریں گے کیونکہ آج کا لوکڈ آن بھی چل لیں یہ ہے کہ اب آئی وہ گاڑییں لکھا لیں اور آ کے جو ہے وہ لوگ بھی اپنے نئے کریں ہزار پندرہ سو وہ بھی بنانے کی کوشش کریں کہ ان کے گھر پر چلیں گھر میں بیٹھنے سے بیکار ہے تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے آپ کی گاڑی کے اوپر تو مسئلے مسائل نہیں آتے کہ جیسے کوئی جانور وغیرہ جو ہے کوئی احتیاطی تدابی جو آپ بتانا چاہیں کہ گاڑی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے جنگلہ ہونا چاہیے جو ہوتا ہے اس کا مین جنگلہ بنا ہونا چاہیے جنگلے سے یہ ہے کہ جانور محفوظ ہونے ہوئے گا ٹھیک ہے اس سے محفوظ ہوگا آپ اپنی گاڑی لے کے جائیں جو گاڑا تیگر ہوگا جیسے کہ سوزوگی کے اندر جو ہے ایسی کیا چیز رکھنی چاہیے جاگے وہ سلپ وغیرہ نہ ہو اور اتارنے گانس وغیرہ ہونا چاہیے گانس سے یہ ہے کہ جانور سلپ نہیں مارا ٹھیک ہے اور جب نیچے اتار رہے ہوتا ہے تو لوگوں کی کافی ڈیمیج ہو جاتی ہیں گرنے سے جو نئے جو پٹے چلنے ہیں جو ہر گاڑی کے اندر بنے ہیں اس میں یہ صحب لیا ہے کہ وہ اترتا سلی سیدھو کرے گا اور نہیں ہے تو اس کے حساب سے میں کوئی ٹیلہ دیکھنا پڑتا ہے اچھا ایک صدو کی آپ نے منڈی کے لیے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کتنا خراجات اس کو چلانے میں منڈی کے لیے جاتے کہ آپ نے بولا گھاس ہو گئی جالہ ہو گیا ٹھیک ہے وہ پٹہ ہو گیا تو یہ لگائیں گے تو آپ کی جو نا آگے گاڑی چلنے کے لیے قابل تو اس میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس میں جنگلے میں جنگلہ دس ہزار روپے کا تو صرف جنگلے ہی بڑھے گا ٹھیک ہے اگر پٹہ بنوائیں گے سات ہزار روپے کا وہ جنگلہ پڑھے گا اس سے یہ ہے کہ جانور جو نا محفوظ گترتا بھی ہے ہر کوئی کسٹومر اس وقت جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پڑھے وہ تکتہ جو ہے اس کا جو ہے جالے کے ساتھ جو لگا ہوا ہے پٹہ ہونا چاہیے وہ یہ چیز کہنے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار روپے کا سرچہ ہے تقریباً بیس ہزار روپے کا سرچہ ہے دس دنوں میں بیس ہزار کور ہو جاتے ہیں یہ بھاڑے کی اوپر ہے جیسے نصیب سے بھاڑے مل جائے یہ اس کی اوپر ہے بہت بہت شکریہ ناصر بھائی سب سے پہلے ہم آپ کا شکر گزار اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سمجھے ٹائم دیا اور وہ بھائی جو گھر بیٹے ہوئے سزوکی کی فیسلیٹی موجود ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے چلائیں گے روڈو پیائیں گے ان کو بھی سوچیں کہ وہ بھی چلائیں بہت بہت شکریہ ناصر بھائی بہت خوشی ہی آپ سے مل گئے تو قائد امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہم آپ کو مختلف کاروبار کے حوالے سے آگے آگا کریں گے بتائیں گے اور کمنٹس ایریے میں آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس کاروبار کے حوالے سے جاننا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ضرور ورکنگ کریں گے پیمپر کے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ بھی بہت اچھی ویوز آئے ہیں ہمارے پاس اور بہت اچھے کمنٹس آئے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھیں ہماری اگلی سیگمنٹ کو تینک یو